بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے وفاقی شریع عدالت کی طرف سے بڑا ایک خوبصورت فیصلہ سامنے آیا ہے ہمارے معاشرے میں ایک کام ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بیک وڈ علاقوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بیک وڈ علاقوں میں جب والد فوت ہونا ہوتا ہے فوت ہونے سے دو سال پہلے تین سال پہلے یا اسی سال ایک ڈاکومنٹ ہمیں ہر دوسرے کیس میں نظر آتا ہے کہ جی والد کے فوت ہونے سے چند مہینے پہلے والد کے فوت ہونے سے دو ماہ پہلے چار ماہ پہلے یا ایک سال پہلے جو بیٹے ہیں بیٹوں کے نام پر والد اپنی ساری جہداد گفت کر جاتا ہے ہبا جس کو کہا جاتا ہے وہ گفت کر جاتا ہے اس کے بعد کیونکہ وراست شروع ہوتی ہے کسی کے مرنے کے بعد اور جو بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں دین اسلام نے جن کو حق دیا ہے کہ آپ نے بچیوں کو یہ حصہ دینا ہے تو ان کو اس حصے سے محروم کرنے کے لیے ہمارے ہاں آئے روز اس طرح کے واقعات اور ہم میں بطور وکیل دیکھتا ہوں اور ہم ہر روز کیس کو دیکھتے ہیں ابھی قاضی فیضی صاحب کی اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت دوہزار بائیس کی ججمنٹس آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں بالکل درست نہیں ہیں کہ اگر جو میل میمبرز ہیں ان کے نام پر گفت سامنے آ جائے اور ڈپرائیو کیا جائے جو خواتین ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ان کے معاملات ہیں وہ ڈسٹرب اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ریلیف جو دیا جانا ہوتا ہے ان کا جو حق بنتا ہے اور یہ ان کا شریح حق ہے اور یہ ان کا ایسا حق ہے کہ جس کو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ہمارے ہاں میرے پاس ایک کیس ہے لاہور آئی کورٹ میں جسٹس رضا قریشی صاحب کے پاس اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائیوں نے جو ساری جہداد ہے وہ اپنے نام پر ٹرانسفر کروا لیتے ہیں گفت ٹریٹ کے ذریعے بہن اس کو چیلنج کرتی ہے اور کہا جاتے جی کہ کیونکہ بہن کے ساتھ رشتوں کا معاملہ تھا تنازع تھا اس وجہ سے بہن ہمارے خلاف یہ کیس کہہ رہی ہے اور بدقسمتی یہ کہ وہ بہن مان لیتی ہے کہ ہمارا رشتوں کا بھی تنازع چاہ رہا تھا سیول کورٹ نے بھی اور ڈسٹر کورٹ نے بھی اس وجہ سے خارج کر دیا کہ جی یہ جو خاتون ہے یہ اس وجہ سے اس گفت ٹریٹ کو چیلنج کر رہی ہے کیونکہ ان کا رشتوں کا تنازع تھا میں نے جب ہائی کورٹ میں ہم نے ارگو کیا اور اس کو اوپر ہم اسٹی آرڈر بھی ملا اور عدالت میں دوسرے فریق کو نوٹس بھی کیا تو میں نے عدالت میں کہا کہ فارجی سیکہ فارغمت صاحب مان لیتے ہیں رشتوں کا تنازع تھا لیکن کیا رشتوں کے تنازع کی وجہ سے جو اس کا حق ہے وہ اس کو ڈپرائیو کر سکتے ہیں اور کیا اس بنیاد پر عدالتیں اس کا کیس خارج کر سکتی ہیں کیا آپ کا تو رشتوں کا تنازع تھا اس وجہ سے آپ نے اس گفت ٹریٹ کو چیلنج کیا ہے کیا ہم ہماری آنکھیں نہیں ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے جو میل میمبرز ہیں وہ وراثت یا اپنے باپ کی جہداد کھا جاتے ہیں اور بچیوں کو کچھ نہیں ملتا اور ہر دوسرے کیس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ گفت ڈیڈ بنی ہے اور ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں ہوتی اور کوئی بھی ان کو نہیں پوچھتا اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں اب یہ آنربل عدالت کی طرف سے فیڈرل شریعت کوٹ کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی فیڈرل شریعت کوٹ میں اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ جی جو جہداد بطور توفہ اولاد کو والد کی طرف سے جہداد بطور توفہ دینے سے متعلق کیس میں وزارت کے قانون کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا وفا کی شریعت دالت میں اولاد خصوصاً بیٹوں کو جہداد توفہ میں دینے اور بیٹیوں کو ذراستی جہداد سے محروم کرنے سے متعلق کیس پر سمات ہوئی جو فیڈرل شریعت کوٹ ہے اس کے معزز قائم مقام چیف جسٹس سید محمد انور نے سمات کی اور ایڈوکیڈ دعود اقبال نے درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اپنایا کہ معاشرے میں ایسی روایات رائج ہیں جن میں گھر کی خواتین جن میں بیٹی بیوی بہن وغیرہ شامل ہیں کو وراستی جہداد سے محروم کر دیا جاتا ہے درخواست گزار نے کہا کہ دوسری جانب وراستی جہداد کو بطور توفہ بیٹوں کو دے دی جاتی ہے ایسا کرنا شریعت کی کھلا مکھلا خلا ورزی ہے درخواست گزار نے یہ موقف اپنایا کہ جو اقل صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پیارے پیغمبر ہیں ان کی احادیث مبارکہ بھی عدالت کے سامنے رکھیں اس بنیاد پر عدالت نے جو انسانی حقوق کی پیڈیشن تھی اس پیڈیشن کو عدالت نے جو ہے وہ ایک رائٹ جو بنایا اور عدالت نے اس کو بطور شریعت پیڈیشن کے اس پر نوٹس جاری کیا ہے اور عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ اس پر یہ کیونکہ ایسا ایشو ہے جو آئے روز ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ قاضی فیضی صاحب کی بڑی خوبصورت ججمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ابھی یہ دو ہزار بائیس میں ججمنٹس آئی ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں وہ بڑی کلیر ہیں قاضی فیضی صاحب کی ججمنٹ میں عدالت نے کہا یہ پریس ریلیس جاری کی گئی وفا کی شریعت عدالت کی طرف سے عبین چاہ فیڈل شریعت کورٹ کمپرائزنگ آف آنرابل ایکٹنگ چیف جسٹس مسٹر جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور ہیڈ آہیمن رائٹس پیٹیشن ویر ویر ان کسٹم آف ڈونیشن آف جفٹس تو دا سن ایکسکلیوڈنگ ڈاٹرز واس چیلنگ ویر ان داود اکبال آبوکید آفارد عیدی پیشن ویر عنوہ اللہ محافظ راکس داود اکبال فیلیس اتخیر داود اکبال اخترا آرility آرکوڈ آلیشن آرکوڈ آیشن آرکوڈ 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 شریعت آموڈ آرکوڈ داود آرکوڈ یہ عدالت نے کہا کہ سیکٹری قانون قوم نے نوٹس جاری کر دیا ہے اور ہم ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ عدالت نے کہا کہ سیکٹری قانون آکے بتائے کہ اس کے حوالے سے کیا قانون سازی کی جارہی ہے ابھی قاضی فیضی صاحب نے جو اپنی جیزمیٹ ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں عدالتوں کو چاہیے کہ اگر کوئی گفت ڈیٹ سامنے آتی ہے تو آپ اس گفت ڈیٹ کو آپ کیوں اس کو سپریم کورتہ کیسز کو بھیجواتے ہیں وہیں پہ فیصلہ کریں وہیں پہ خواتین کو حق دیں اور ایک کیس تھا عمر عطاب بندیال صاحب کے پاس اور عمر عطاب بندیال صاحب کے پاس وہ بہنوں کا کیس تھا سیتیس سال کے بعد عمر عطاب بندیال صاحب نے بہنوں کو ان کا حق دیا اور جو یہ معاملہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں عدالت نے کہا کہ لیمیٹیشن بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ اتنے تین سال میں کیس فائل کیا جا سکتا تھا اسے زائد عرصے میں عدالت نے کہا کہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہوں کہ آپ صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ اس کا حق بنتا تھا اور اس کا جو حق تھا وہ اس سے چھینہ گیا ہے اور جو اس سے حق چھین رہا ہے وہ اور کوئی نہیں ہے اور عدالت نے کہا میں نے یہ بات کی تھی کہ جناب جب عدالتیں جانتی ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں عدالتیں جانتی ہیں ہمارا قانون جانتا ہے ہمارے جد جانتے ہیں کہ حضور یہ جو خواتین ہیں ان کا حق چھینہ جاتا ہے پھر عدالت صرف اسی بنیاد پر کہ جی رشتے کا تنازع تھا یا تنازع تھا یا کوئی معاملہ تھا اس وجہ سے بسلوٹ کی وجہ سے بھین نے چیلنج کیا کہ عدالتوں کو نہیں پتا ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے خواتین کو جو ان کا حق چھینہ جاتا ہے اور ان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے اور یہ ہماری عدالتوں کو چاہیے اور اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ سیکٹر لاؤ ہے اور یہ دوہزار بائیس کی سکرین کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جو اونس آف پروف ہے ہمارے یہ سیور لاؤ میں بیسک جو اونس آف پروف ہے وہ پلینٹیف پر ہوتا ہے جو وہ کلیم کر رہا ہوتا ہے اور پھر کچھ چیزوں کے حوالے سے ڈیفینڈنٹ پر بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو گفٹ سے ریلیٹڈ ایویڈنس ہے اس میں جو اونس آف پروف ہے سپریم کورٹ یہ فرما رہی ہے کہ جو بینیفیشری ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ اس کو گفٹ لیٹ کی گئی ہے وہ درست ہے اور اس میں بہنوں کا حق نہیں مارا گیا یہ بات اس نے ثابت کرنی ہے اور یہ بات جو ہے وہ ثابت کس نے کرنی ہے بھائیوں نے کرنی ہے اور اس کیس میں جو میں آپ کو ہائی کورٹ کا کیس بتا رہا ہوں میچے سیول کورٹ اور ڈیسٹر کورٹ نے کہا کہ یہ ثابت کرنا جو پرائمری اونس آف پروف تھا وہ خاتون کے اوپر تھا خاتون نے ثابت کرنا تھا کہ جو میرے بھائیوں نے گفٹ لیٹ کروائی ہوئی ہے وہ غلط ہے تو اس وجہ سے کیونکہ وہ ثابت نہیں کر پائیں سپریم گوڈ کہتی ہے کہ نہیں یہ بہن نے نہیں ثابت کرنا یہ بہنی فیشری نے ثابت کرنا ہے جو بہنی فیشری ہوگا وہی ثابت کرے گا کہ جو ساری چیزیں ہیں کیا وہ درست ہیں یا نہیں ہیں کیا وہ گفٹ لیٹ درست ہے یا نہیں ہے یہ بہت خوبصورت فیصلہ ہے وفاقی شریعت حدالت کا اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس کے اوپر ایکشن ہوگا اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد